کہ الحق مالی والی علمالحق رسول اللہ نے کہا کہ الحق مالی والی علمالحق ممبر پر کھڑے ہو کر رسول اللہ نے کہا کہ کنیا علی علی کھڑے ہو جاؤ علی کھڑے ہو گئے اور پھر کہا کہ الحق مالی والی علمالحق کہ جہاں جہاں علی جائے حق اس کے پیچھے پیچھے جائے تو آدم حق بہت توجہ آدم حق علی کے پیچھے نوحق علی کے پیچھے شیش حق علی کے پیچھے ابراہیم حق علی کے پیچھے اسماعیل حق علی کے پیچھے ساق حق علی کے پیچھے یاکوب حق علی کے پیچھے یوسف حق علی کے پیچھے داؤد حق علی کے پیچھے سلمان حق علی کے پیچھے داؤد حق علی کے پیچھے موسی حق علی کے پیچھے حارون حق علی کے پیچھے دریس حق علی کے پیچھے موسیٰ حق علی کے پیچھے عیسیٰ حق علی کے پیچھے توریت حق علی کے پیچھے زبور حق علی کے پیچھے انجیل حق علی کے پیچھے قرآن حق علی کے پیچھے اور جو بھی علی کے پیچھے ہوگا حق ہوگا جو بھی علی کے پیچھے ہوگا اس کا اقرار ہوگا جو بھی علی کیا گئے ہوگا بے شمار ہوگا جو بھی علی کے پیچھے جو بھی علی کے پیچھے ہوگا حق ہوگا جو بھی علی کے پیچھے ہوگا اس کا اقرار ہوگا جو بھی علی کے آگے ہوگا بے شمار تو اور جو بھی علی کا انکار کرے اس کا حشر بھی عراب اس کا نشر بھی عراب اس کے لئے منکر اور نقیر بھی عراب منکر نقیر اللہ کے پرشتے ہیں بہت اچھے ہیں لیکن جو بھی علی کا انکار کرے اس کے لئے منکر نقیر بھی عراب اور ان کی مٹی بھی عراب ظاہر ہے جو ابو تراب کا دشمن ہوگا اس کی مٹی تو عراب ہوگی یہ تو کنیا ہے یہ تو قائدہ ہے علی کے پیچھے بیچھے رہا ہوں کیونکہ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ جس انسان کو اس نے اشرف المخلوقات بنایا تھا جس کے پیچھے پرشتوں کو جھکایا تھا وہی انسان جب جھوٹے اماموں کی قیادت میں چلا تو اپنی منزلت انسانیت پر اتنا گرا کہ تین سو ساٹھ گتوں گف جاری بن گیا اپنے ہی ہاتھ سے اپنا ادھا بنا لیتا تھا اپنے ہی ہاتھ سے اپنا ادھا اٹھا لیتا تھا اپنے ہی ہاتھ سے اپنا ادھا بنا لیتا تھا کہیں تو ہوتے ہی ایسے ہیں جو لوگوں کے ہاتھوں سے بنائے جائیں نا بہت توجہ کہیں تو ہوتے ہی ایسے ہیں جو لوگوں کے ہاتھوں سے بنائے جائیں نا کہ جن کو اٹھا دیا تو اٹھ گئے بٹھا دیا تو بیٹھ گئے کھا لیا تو عزم ہو گئے آپ اسی لیے ہسے کہ کوئی پتھر بھی کھاتا ہے نہیں اس سمانے میں قبل بوسط قبل رسالت حلوے کے بت بنایا کرتے تھے کس قسم کے کافر مولوی تھے حلوے کے بت بنایا کرتے تھے اور ان کو ساتھ سفر میں لے جائے کرتے تھے اور جب بھوک لگتی تھی تو کھا لیتے تھے اور پھر کہتے تھے اس نے ہمارا پیٹ بڑا ہے یہ ہمارا رازق ہے جو آپ کا پیٹ بڑتے وہ آپ کا رازق ہے حجیب لاجک ہے ہر ایک شخص کے پاس اپنی تو لاجک ہوتی ہے نا مسلمان کے پاس اسلام کی لاجک کافر کے پاس کفر کی لاجک ہر ایک شخص کے پاس اپنی تو لاجک ہوتی ہے نا تو یہ لوگ اپنے یاد سے اپنا عدا بنا لیتے تھے اپنے یاد سے اپنا عدا اٹھا لیتے تھے اور یہی تو سواد تھا جو جناب ابراہیم نے کیا تھا جناب ابراہیم کا ایک چچا تھا آزر جسے مسلمان باپ کہتے ہیں کہ مسلمان کا باپ مسلمان اور نبی کا باپ کافر نہیں جنابِ ابراہیم کے جو بابا تھے وہ تھے تارو جو مومنِ کامل تھے تو نبی کا چچا تو کافر ہو سکتا ہے لیکن باپ مومن جیسے ابو لحب تھا رسول اللہ کا چچا آزر بت پرست بھی تھا بت تراش بھی تھا بت فروش بھی تھا بت بناتا بھی تھا بتوں کو بیچتا بھی تھا اور بتوں کا بجاری بھی تھا اور آزر دارو اسی طرح کے ایک بت کو توڑنے کے لئے حسین کربلا آزر دارو بت بس ایک قسم کا نہیں ہوتا بت پیسے کا بھی ہوتا ہے بت حوص کا بھی ہوتا ہے آزر دارو چار کافلِ لائی کے ذکر ہیں پہلا کافلہ وہ جو جنابِ موسیٰ لے کر دریائے نیل کے اس پار گئے جس کا پیچھا فیرون نے کیا اور وہ غرق ہوا موسیٰ کامیابی کے کافلے کو لے کر جس میں چھ ہزار سات سو سترہ آدمی تھے کے کافلے کو لے کر دریائے نیل کے اس پار گئے یہ پہلا کافلہ اور دوسرا کافلہ وہ جو جنابِ یعقوب اپنے نبی بیٹے یوسف سے ملنے کے لئے مصر کی درک ہے یہ دوسرا کافلہ اور تیسرا کافلہ وہ جو اٹھائیس رجب کو مدینے سے چلا اور چوتھا کافلہ وہ جو غیارہ محرم کو سجاد لے کر چلی اور ازادارو جو سا دوسرا کافلہ جہاں پر جنابِ یعقوب اپنے نبی بیٹے یوسف سے ملنے کے لئے مصر کی طرف گئے اور جب یوسف کو اطلاع ملی نا کہ میرا نبی بابا آ رہا ہے تو چودہ ہزار فوج کے سربراہوں کو سنہری علم دے کر اپنے باپ کے استقبال کے لئے بیجا اور جب جنابِ یعقوب ان میں سے کسی کو بھی ملتے تھے تو رو کر کہتے تھے کیا تو ہی میرا یوسف ہے بچڑا ہوا ہے نا بابا کیا تو ہی میرا یوسف ہے وہ کہتا تھا نہیں آگے چلے یوسف ملے گا یعقوب کو قرار نہ رہا انتظار نہ کر سکے تو اللہ نے جبراہیل کو بیجا جبراہیل پیغام لائے آ کر کہا کہ یعقوب صبر کرو یوسف ملے گا تھوڑی دیر بعد سپید گوڑے پر سوار زرک برک لباس پہنے ہوئے یوسف اور اپنے باپ کی تازی میں گوڑے سے اترے تو دونوں باپ بیٹے مل کر اتنا روئے کہ غش کر گئے یعقوب کو اپنا یوسف مل گیا تھا نا بچڑا سائی زندہ ملا زہمی نہیں ملا آئے کربلا کا یعقوب ازادارو میں اکبر کی شہادت نہیں پڑھا مجھے فرمائش ہوئی ہے کہ میں اکبر کے مسائب پڑھوں میں اکبر کی شہادت نہیں پڑھا ازادارو شیخ مہدی ہمارے بہت بڑے عالم ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کربلا میں مجلس پڑھ رہا تھا آپ سوچ سکتے ہیں کہ شیخ مہدی جا سالم ہو کربلا کا ماحول ہو مجلس بہت لگی شیخ مہدی گھر آ کر نماز پڑھ کر سو گئے ابھی سوئی تھے کہ حاب میں رسول اللہ آئے اور آ کر کہتے ہیں شیخ مہدی بڑا ظلم کر دیا شیخ مہدی کہتے ہیں کہ مولا کوئی روایت غلط پڑھ دی کوئی آیت غلط پڑھ دی رسول اللہ کہتے ہیں نہیں پڑھا بھی تُو نے ٹھیک ہے لیکن جب کا تُو پڑھ گیا ہے میری زینب شام میں بے ہوش ہے میری زینب شام میں بے ہوش ہے کبھی حسین ہوش میں لاتے ہیں کبھی فاطمہ ہوش میں لاتی ہیں اور جب ہوش میں آتی ہیں تو اٹھ کر کہتے ہیں ہائے میرا اٹھارا برس کا بالا آئے میرا کڑیل جواہن علی اکبر عزاداروں بی بی زینب کہتی ہیں کہ کوئی اگر ہمارے فضائل پڑے اور اس پر کوئی توجہ نہ کرے تو مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی اکبر کے مسائب پڑے اور اس پر کوئی نہ روئے تو مجھے ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسی اکبر کو برچی لگتے ہوئے وقت ہوئی ہوگی تو آج ایسی ایک آنکھ نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں آسو نہ ہو عزاداروں ہر ایک شہید کربلا میں جو گوڑے سے گرا اس نے حسین کو پکارا حسین ہر ایک کے پاس گئے کسی کے پاس چل کر گئے کسی کے پاس دوڑ کر گئے کسی کے پاس گوڑے پر چڑ کر گئے عباس کے لاشے پر ہدھ گئے کاسم کی لاش پر ادھ گئے لیکن اکبر وہ واحد شہید ہے جو جب گوڑے سے گرا تو حسین کو پکارا حسین زمین سے اٹھے زمین پر گرے پھر اٹھے پھر گرے پھر چلے جب حسین سے چلا نہیں گیا تو پدر والا شہ بسر ظالوں بہ ظالوں ماتم کرو عزادارو پدر والا شہ بسر ظالوں بہ ظالوں حسین کوہنیوں کے بل گئے اور کہتے جا رہے ہیں اے بابا مشکل کشا اے آنکھ کربلا مجھے میرا لال نظر نہیں آرہا میرا نور نظر حسین جب اکبر کے لاشے پر پہنچے تو آ کر کہتے ہیں بیٹا بیٹا غریب آ گیا اکبر کا لاشہ تڑپ نے لگا آواز آئی بابا میری زندگی میں اپنے آپ کو غریب نہ کہے میری زندگی میں اپنے آپ کو غریب نہ کہے وہ آدمی غریب نہیں ہوتا کہ جس کے جوان بیٹے ہو وہ آدمی غریب نہیں ہوتا کہ جس کے جوان بیٹے ہو حسین کہتے ہیں بیٹے مجھے پتہ ہے اپنے سینے سے ہاتھ تو اٹھا میرے لال اپنے سینے سے ہاتھ تو اٹھا میرے لال بیٹا کچھ نہ چھپا بیٹا میں ہبا ہوں بیٹا اپنے سینے سے ہاتھ تو اٹھا میرے لال بیٹا کچھ نہ چھپا بیٹا میں مام ہوں اکبر نے اپنا لاشا اکبر نے اپنا ہاتھ اپنے سینے سے اٹھایا حسین نے برچ